اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأیتو من ناقصات عقل ودین ازہب للب الرجل الحازم من احدا کن دوستو آج آپ کے سامنے ایک اور اتراز لے کے میں آیا ہوا ہوں جو اتراز ایک ملحد کا بھی ہے اور یہی اتراز بہت سارے غیر مسلمین کا بھی ہے جس کو لے کر کے یہ شوشل میڈیا پر خاص طور پر یوٹیوب چینل وغیرہ پر شور مچاتے رہتے ہیں روایت بہت مشہور ہے اور روایت لمبی ہے اس روایت کا جو لمبی روایت ہے اس روایت کا میں نے ایک ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس پہ اتراز کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اے عورتوں کی جماعت عقل میں اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود مردوں کو دیوانہ بنا دینے والا مردوں کی عقل کو کھو دینے والا تم لوگوں سے بڑھ کے نہیں دیکھا کہ عقل اور دین ناقص ہو اس کے باوجود مردوں کی عقل کو غائب کر دیں ان کو دیوانہ بنا دیں اس میں تم لوگ بہت آگے ہو یہ اس ٹکڑے کا مفہوم ہے اتراز کیا ہے اتراز یہ ہے کہ عورت کو یہاں پر بدعقل کہا گیا ہے بے عقل کہا گیا ہے کم عقل کہا گیا ہے ناقص عقل والی کہا گیا ہے اس کی توہین کی گئی ہے اسلام میں عورت کی یہی عیسیت ہے یہی عیسیت ہے کہ وہ ناقص عقل و دین ہے اس کی عقل بھی ناقص ہے اس کا دین بھی ناقص ہے اس کا سب کچھ اس کا ناقص ہی ناقص ہے اس طریقے سے دیکھئے اسلام میں عورت کی کتنی بہزتی ہے اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنے پست درجے میں اتار دیا ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت خراب خراب باتیں کہی جا رہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں سچائی کیا ہے سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ اس حدیث کا موضوع یہ نہیں ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے مرد کا مقام کیا ہے عورت کا درجہ کیا ہے مرد کا درجہ کیا ہے یہ اس حدیث کا عنوان نہیں ہے یا اس حدیث کا یہ موضوع نہیں ہے اس حدیث کا موضوع اصل میں صدقہ خیرات کرنے پر بھلے کاموں میں خرچ کرنے پر رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو رغبت دلا رہے ہیں شوق دلا رہے ہیں تہوار کا موقع ہے عید کا موقع ہے اس موقع پر رسولِ گرامی عورتوں کو نصیحت فرما رہے ہیں اور ان کو اُبھار رہے ہیں کہ تم لوگ صدقہ کرو خرچ کرو بھلے کاموں میں اور اُبھارنے کے لیے آپ نے یہ بات کہی اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا امتحان میں اس بار تمہارے نمبرات بھی کم آئے ہیں تعلیمی کار کردگی بہت اچھی نہیں ہے تمہاری سو اچھا ہوگا کہ میرے ساتھ تجارت میں بھی محنت کرو اس میں کامیابی ملنے کے چانسز ہیں تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کو ناکام کہہ رہا ہے باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عقل کم ہے تم بے اکوف ہو نمبر نہیں آیا ہے تمہارا یا تمہاری تعلیمی کار کردگی اچھی نہیں ہے کیا یہ مطلب ہے یا اس کا یہ مطلب ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کچھ باتوں کو بنیاد بنا کر کے کچھ باتوں کو اسے یاد دلا کر کے اُبھار رہا ہے اس کی اور بھی مثال ہو سکتی ہے کہ وہ تجارت میں آئے اور اس کے ساتھ محنت کرے اسی طریقے سے یہاں پر حدیث میں بھی رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر کے اور کچھ باتیں یاد دلا کر کے خرج کرنے کی طرف اُبھارا ہے اور ان کو بھلے کاموں کی طرف اُبھارا ہے انہیں نصیحت کی ہے یہ ایک پوائنٹ ہوا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اُبھارا گیا ہے لیکن جن بھی باتوں کی طرف اشارہ کر کے اُبھارا گیا ہے جو بھی باتیں عورت کو یاد دلائی گئی ہیں بہرحال اس میں ناقص کا لفظ تو آیا ہوا ہے ناقص تو کہا گیا ہے ناقصاتیں عقل و دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے موضوع کچھ بھی ہو بات کہنے کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہ بات تو ضرور آئی ہے تو کیا اس کا جواب ہے تو دیکھئے ناقص یہ عربی زبان کا لفظ ہے ناقص کے لئے اردو میں صحیح متبادل نہیں ہے یعنی ایکزیکٹ ناقص کو اردو میں کیا کہیں گے اس سیاق و سباق میں اس کے لئے کوئی پرفیکٹ لفظ میرے پاس نہیں ہے تو ناقص کا اگر ہم نے مفہوم عائبدار سمجھا ہوا ہے تو یہ بالکل غلط ہے دیکھئے دو عائبدار چیزیں مل کر کے ایک صحیح چیز کے برابر نہیں ہو سکتی دو بری چیزیں ایک صحیح چیز کے برابر نہیں ہو سکتی دو برے آدمی ایک اچھے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن دو ناقص چیزیں ایک طاقتور کے برابر ہو سکتی ہیں یہ فرق ہے اگر ناقص کا مفہوم ہم نے عائب والا سمجھا ہے یا عائبدار سمجھا ہے یا خراب سمجھا ہے تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ناقص ہمارے اردو کے یا ہندی کے مفہوم میں نہیں ہے عائبدار یا خراب کے معنی میں نہیں ہے ناقص کا جو لفظ ہے ناقصات عقل کی جو تعبیر ہے جو بات کہی گئی ہے ناقصات عقل کی اس میں اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس میں عورت کا جو اسپیشل اس کا مزاج ہے جو اس کا مخصوص مزاج اور اس کی جو مخصوص اور خاص طرح کی جو طبیعت ہے اس کی طرف اشارہ ہے عورت اصل میں ایموشن سے بنی ہوئی ہے اور یہ لفظ تو وہ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں جب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ کر کے بعض جگہوں پہ جہاں اعتراض کیا ہے تو یہی اعتراض کرنے والے ملہدین اور غیر مسلمین یہ لفظ بولتے ہیں کہ عورت تو ایموشن سے بنی ہوئی ہے تو میں تمہاری بات کو دور آ رہا ہوں کہ عورت ایموشن سے بنی ہوئی ہے بلکل صحیح ہے جذبات سے اس کی تعمیر ہوئی ہے اس کا پورا وجود ہی جذبات سے ہے تو ناقصاتِ اقل ودینن میں جو ناقصاتِ اقل ہے اس سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اس کا مخصوص مزاج ہے عورت کا اس کی مخصوص طبیعت ہے وہ ایموشن سے بھری ہوئی ہے اور ایموشن جو ہیں جذبات جو ہیں اس کی عقل پر غالب ہیں دیکھئے یہ صرف مرد عورت کی بات نہیں یہ صرف جنڈر کی بات نہیں ہے آپ مردوں ہی میں دیکھ لیں تو الگ الگ مردوں کی الگ الگ طبیعت ہوتی ہے الگ الگ چیزوں کی الگ الگ طبیعت ہوتی ہے اب جو الگ طبیعت کسی چیز کی ہوتی ہے یہ کہنا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیوں خاص کر دیا یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے کسی چیز کا مجاج کوئی شے ہے کھانے پینے کی کوئی چیزیں تیکھی ہے کھانے پینے کی کوئی چیزیں میٹھی ہے اب جو چیز تیکھی ہوتی ہے تو اس کا تیکھا پنی اچھا لگتا ہے جو چیز میٹھی ہوتی ہے اس کا میٹھا پنی اچھا لگتا ہے اب آپ کہیں شہد میٹھا کیوں ہے اس میں تیکھے والا ٹیسٹ کیوں نہیں ہے اگر شہد میں تیکھے والا ٹیسٹ آپ نہیں بتلا رہے ہیں اور آپ یہ کہنے شہد میٹھا ہوتا ہے تو گویا شہد کی توہین ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو شہد کو آپ نے تیکھا کیوں نہیں کہا اگر کسی چیز کو آپ تیکھا کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس کو تیکھا کر کر کے آپ اس کو کڑوا بتا رہے ہیں اس کو برا بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کھانے سے زبان اٹھ جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے آپ اس کو میٹھا نہیں کہہ رہے ہیں میٹھا نہ کہنے سے اس کی برائی ہو گئی یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی ہرار چیز کا researched مزاج ہوتا ہے ہرار چیز کی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے عورت کا ایک مخصوص مزاج ہے عورت کی ایک مخصوص طبیعت ہے اقل پر جو ہے ایموشن جذبہ کا پہلو جو ہے عورت کے ہاں غالب ہوتا ہے اور اس کو لفظوں میں نہیں بادھا جا سکتا آپ عورتوں کو دیکھئے ان کی ایک مخصوص طبیعت ہے اچھا جنڈر ہی الگ ہے اب جب جنڈر ہی الگ ہے جنس ہی الگ ہے تو مزاج اور طبیعت کا فرق تو ہونا ہی ہونا ہے یہ ایک کامن سینس کی بات ہے تو اس حدیث میں عورت کے مخصوص مزاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اب عورت کا جو یہ مخصوص مزاج ہے نا یہ بہت قیمتی ہے لیکن اپنی جگہ میں ایک قیمتی چیز بہت قیمتی چیز ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ قیمتی ہو اگر سوئی ہے سوئی اپنی خاص جگہوں میں بہت قیمتی ہے لیکن جہاں فاؤڑے کی ضرورت ہو ہاں سوئی قیمتی نہیں ہے تو عورت کا یہ جو مخصوص مزاج ہے اور جو اس کی یہ مخصوص طبیعت ہے یہ بڑی قیمتی طبیعت ہے بڑا قیمتی مزاج ہے لیکن ہر جگہ نہیں اسی قیمتی مزاج کی وجہ سے اسی قیمتی طبیعت کی وجہ سے عورت کو مرد سے کئی درجہ اوپر رکھا گیا ماں کا درجہ باپ سے اوپر ہے ماں عورت ہے باپ مرد ہے مرد سے کئی درجہ اوپر ہے اس کو آپ نہیں دیکھیں گے یہ کیوں ہے یہ اس کی قیمتی جو طبیعت ہے اس کی جو مخصوص طبیعت ہے اور اس مخصوص طبیعت کی وجہ سے جو بچوں کے لئے محنتیں کر لے جاتی ہے جو خدمت کر لے جاتی ہے جو تربیت کر لے جاتی ہے اور بہت سارے کام اس کی وجہ سے اس کا درجہ اور بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اس کا درجہ اوپر یہاں رکھا گیا ہے لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مرد کو اوپر رکھا گیا ہے اس کی ایک مخصوص طبیعت کی وجہ سے تو یہاں پر سرے سے یہ بات ہی نہیں ہے کہ کون نیچا ہے کون اوچا ہے کون گھٹیا ہے کون پست ہے یہ مخصوص تبیت کی بات ہے اور ہر مخصوص تبیت کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کوئی اچھی سے اچھی چیز ہو کسی جگہ میں اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو عورت کا جو مخصوص مزاج ہے اور اس کی جو مخصوص تبیت ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے مثال کے طور پہ کچھ جگہوں پر کچھ جگہوں پر گواہی دینے میں عورت کی گواہی کو آدھا کیا گیا ہے اس کی مخصوص طبیعت کی وجہ سے ایک اور اتراز ہے اسی گواہی والا اتراز اس پر ہم بات کریں گے میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ دیکھئے یہاں عورت کی مخصوص طبیعت کی طرف اشارہ ہے اس کے مخصوص مزاج کی طرف اشارہ ہے یہاں پر نہ تو کمعقل کہنے کی بات ہے نہ بدعقل کہنے کی بات ہے اس مخصوص طبیعت اور مخصوص مزاج کا نام لے کر کے اس کا ذکر کر کے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے طبیعت کی وجہ سے جو تم سے بعض چیزیں چھوٹ جا رہی ہیں یا بعض چیزیں رہ جا رہی ہیں خرچ کرو گے تو اس سے وہ پوری ہو جائیں گی یہ اللہ کا رسول اللہ اس میں بتایا ہوا ہے اس میں کمعقل اور بدعقل جیسی کوئی بات سیرے سے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیت دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ